میں نے شاریار صاحب کی تقریر دیکھی شاندانہ بی بی سے میری بات لی اور یہ کیونکہ پارٹی میں مسئلہ مسائل ہیں جن کے حل کیلئے کوئی سنجیدہ کرشش کی نہیں رہی علی محمد خان، اسد قیسر، شاریار افری بی، شاندانہ بلزار، درطاز بل، آمر ڈوگر، محبوب سلطان سبیت پریشی، یہ لوگ پیٹی آئی کا فیس ہیں پیٹی آئی پیچانی جاتی ہے ان افراد کے ذریعے لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی کے اندر میں ہیں ان حضرات کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ایک اوچھینا جبٹی کا ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کمیٹی میں اپنے بندے گسانے ہیں تاکہ عدد بھی اکثریت ہو اور کوئی فیصلہ وہ تو ووٹنگ سے کرائیں اور بھی جیت جائیں تو اگر یہ چیز رکتی نہیں ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایسے اسمبلی میں بیٹنے کی ہم سب کو ضرورت نہیں کریں اور اگر شاریار اور یہ لوگ بیزین کریں گے تو میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا آپ کے سمیتے ہیں جو بار بار پہ ہو رہے ہیں اب ان کی یہ اوقات ہیں میں لندن کی تدیم نے مجھے انوائٹ کیا تئیس تاریخ کے جو ایجیٹیشن ہے یہاں ٹین ڈارڈنگ سٹیٹ پہ تو آج انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پاکستان سے ہم پر پریشر ہے کہ جی آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے تو اب یہ ان کی اوقات ہیں ان کے باپ کی باڑی تو نہیں یہ ہے کہ یہ پاکستان سے صرف اس قرآن کیلئے رہ گئے ہیں کمبخت ہو کوئی اپنا پارٹی کے لیے کاس کے لیے اتحجاج کے لیے کچھ کام کرو یہ اپنو کی لیک پولنگ ہے اور یہ سب تنگ آئے ہوئے ہیں یہ لیک پولنگ سے یہ سازیشوں سے یہ ہر چیز میں نئے ذہنداس کیے جانے سے پارلمان میں جتنے ایمینیز ہیں نوے لگ بگ ان ایمینیز کی بھی کوئی اوقات نہیں چھوڑی ہے کیونکہ کوئی فیصلہ پارلمانی کمیٹی کا نہ سنا جاتا ہے نہ مانا جاتا ہے غیر منتخب لوگ جو ہیں ہر پار یہ کمیٹی میں دوسری ہوئے ہیں اور وہی فیصلے کر رہے ہیں اور اپنے بندے ڈالی ہوئے ہیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں جی کہتے ہیں ووٹنگ کر رہا ہو اپنی خان صاحب نے بھی راسوی کہا ہے کہ پارٹی میں گروپنگ برداشت نے کر ہوا تو یہ کون لوگیں جو کچھ پارٹی میں گروپنگ کر رہے ہیں میں نے اس پہ پہلے بات کی لیکن کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل اور اختلافات مزید صدت اختیار کرے تو لہذا یہ میری توقع ہے کہ خان صاحب کو اب سنجیدگی سے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اتنے آوازیں جو اٹ رہی ہیں کسی کا ذاتی مقصد تو نہیں ہے حتی کہ خان کی بینیں جو ہیں وہ بھی ان کے اس انسازلسوں سے محفوظ نہیں رہی ہے کیا بجائے ابھی تو پوری موصل پورٹیس میں اس کا خان صاحب کے رہے کیلئے بھول پڑے ہیں یہ آپ ان سے پوچھے نا جو انہوں نے آسکر پروٹیس کا ٹک کلیا ہوا ہے سکریہ کہ ہر تمیٹی میں اپنے بندے گسانے ہیں تاکہ عدد یہ اکثریت ہو اور کوئی فیصلہ وہ تو ووٹنگ سے کرائیں اور گر جیت جائیں تو اگر یہ چیز رکتی نہیں ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایسے اسمبلی میں بیٹنے کی ہم سب کو ضرورت نہیں ہیں اور اگر شہریار اور یہ لوگ ریزائن کریں گے تو میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا آپ کی سمجھیں گے جی جو بار بار سے ہو رہے ہیں اب ان کی یہ اوقات ہیں میں لندن کی تنظیم نے مجھے انوائٹ کیا تیس تاریش کے اپنے پرسو جو ایجیٹیشن ہے یہاں ٹین ڈالڈنگ سویٹ پہ تو آج انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پاکستان سے ہم پر پریشر ہے کہ جی آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے تو اب یہ ان کی اوقات ہیں ان کے باپ کی باڑی تو نہیں یہ کہ یہ پاکستان سے صرف اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کمبخت ہو کوئی اپنا پارٹی کے لیے کاس کے لیے اتجاج کے لیے کچھ کام کرو یہ اپنو کی لیک پولنگ ہے اور یہ سب تنگ آئے ہوئے ہیں یہ لیک پولنگ سے یہ سازیشوں سے یہ ہر چیز میں نئے ذرانداز کیے جانے سے پارلمان میں جتنے ہی منیز ہیں نہ ہوئے لگ بگ ان ایمینیس کی بھی کوئی اوقات نہیں چھوڑی ہیں کیونکہ کوئی فیصلہ پارلمانی کمیٹی کا نہ سنا جاتا ہے نہ مانا جاتا ہے غیر منتخب لوگ جو ہیں ہر پار یہ کمیٹی میں دوسری ہوئے ہیں اور وہی فیصلے کر رہے ہیں اور اپنے بندے ڈالے ہوئے ہیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں جی کہتے ہیں ووٹنگ کر رہا ہوں ابھی خاندہ نے بھی راسوی کہا ہے کہ پارٹی میں آدمی گروپنگ برداشت نے کر ہوا تو یہ کون لوگیں جو کچھ پارٹی میں گروپنگ کر رہے ہیں میں نے اس پہ پہلے بات کی لیکن کیونکہ میں نہیں جاتا ہوں کہ ہمارے مسائل اور ہمارے اختلافات مزید صدت اختیار کرے تو لہذا یہ میری توقع ہے کہ خان صاحب کو اب سنجیدگی سے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اتنے آوازیں جو اٹ رہی ہیں کسی کا ذاتی مقصد تو نہیں ہے حتی کہ خان کی بینیں جو ہیں وہ بھی ان کے یہ آپ ان سے پوچھے نا جو انہوں نے آج کے لئے پروٹیس کو ٹک کر لیا ہوا ہے شکریہ